جشن مفم بلتستان کے قدیم قرمتے والے میں سے ایک ہے یہ جشن ہزارے سالے سے منایا جائے اب یہ سکت پر ونوائیت سے بہت کرتے ہیں مفم بلتی زبان کا لفظ یہ جس کے معاملہ آگ فرق میں قدیم دوروں میں اس جشن مفم بلتستان میں انتہار جوشوہ فروش منایا جاتا تھا مفم بلتستان کے کونے کونے میں آگ میرانے کی تقریب ہوگی ہے بچے موجوان بھولے اور خواتین سکنیس دوریس جشن کو منا دے چور اپنے دوستی کے ساتھ میر کر نیسیل موسی کی سجادی اور خواتین جلی میں مزیدار پکوار تیار کر دی جیوے عصیر اکمار ساکھ والے چپالے وغیرہ شامل موسی کی رکس اور آگ فرق کا لیسی چھر ادراس برکار دی جشنے پر شاہ ہوتے دی لوگ اپنے دوروں سے آگ کے بھولیا مشعلے پر آگ کی شکل گیر گاہ میں نے نکل دیا اسی گلن کی یا پہاڑی پر جڑ جانا اور وہاں ایک براہ استعمائی داؤنشن کر دی دائرے کی شکر میں دیکھ کر قدیم گیر کرانا اور رنگز کرنا اس جشن کا اہمی ساتھ اس رنگز کو آس لکھ جبکہ مکان زبانی میں مقصد سکنے قدیم زبانی میں جشنے پر اکیس دسمبر سے تین ہفتے اگر اور تین ہفتے بعد تک منایا جاتا تھا مگر دورے حاضر میں بلکی لوگ صرف اکیس دسمبر میں یہ جشن مناتے ہیں اور وہ مشکل اس طوربار کو زندہ رکھے گئے جشنے نظر میں مشعلے کو لگاتے ہوئے دول المقام سے نیچے پھرنے پھرنے سے مطابق یہ عقیدہ تھا کہ گروہ سے جب آگ لے کر نکلتے ہیں تو گروہ میں موجود آسے بلکھر سب اس آگ کے ساتھ نکل جاتے ہیں لوگ دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمارے لئے اچھا ہو پانی واپر مقدار میں آئے اور فاصلے بہتر ہو یہ سب دعائیں مانگ کر پھر آف بھولنڈی سے نیچے کی طرح گھنگ دیا جاتا ہے جشنے میں فکر ٹپتی کلندر کے حساب سے سالنوں کا آغاز ہے کیونکہ بلکستان میں ٹپتی لوگ زیادہ آبار تھے اور پرانے زمانے میں یہ علاقہ ٹپت کا حسن ہوتھرتا تھا تو کچھ لوگوں اس جشن کو ہوتا کا تہوار مانتے ہیں لیکن یہ گھر گھر آگ لے گانے کا تہوار ٹپت یا لدہ میں ہمیں نظر نہیں آتا اس لئے اس پہوار کو ٹپت سے نہیں جوڑا جا سکتا اس لئے ہمیں بلکستان کا کاری دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ میفنگ جشن منانے کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ بلکستان میں موسیٰ سرما تبلیل ہوتا ہے دسمبر جنوری تھا سرکترین راتوں میں پارا منکی تیز دکی تر بھی گر جاتا ہے ایسے میں یہاں زندگی بہت خدر ملکی ہے تویس دسمبر سے لنگی لنگی سرک راتے آئی ساستا چھوٹی اور دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تہوار بہا کی عمد کی نویت کا جشن بھی بہت سکتا ہے موسیقی